کیا کچھ چل رہا ہے بیلر ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے نا تو فٹا فٹسز آپ کا ایک اور خبر کیوں اور لیے چلتے ہیں بڑی خبر کیوں اور لیے چلتے ہیں کیونکہ منو سنہ صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اور منو سنہ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ چالیس فیصدی آبادی جو جمہو کشمیر کی ہے انہیں ٹیکس نہیں دینا پڑے گا پروپرٹی ٹیکس سے چالیس فیصدی عوام جو ہے وہ مستثنہ کر دی گئی ہے کیونکہ ان کے رہائشی جو بندبست ہے وہ اس دائرے میں نہیں آ رہا ہے باقی ماندہ جو لوگ ہیں انہیں دینا پڑے گا چھے سو روپیے سے ایک ہزار روپیہ سال آنا جو کوئی مہنگا نہیں ہے as compared to rest of the India جو انہوں نے وہاں پر گنوانے کی کوشش کی ہے پھر کمرشل پر جو ہنگامہ پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے اس پر بھی کہا گیا کہ بہت ہی nominal ٹیکس ہے جی جب آپ چندیگر دلی اور دیگر جگہوں پر جائیں اس لیے یہ ٹیکس جو لگایا گیا ہے دراصل یہ مجبوری ہے کیونکہ جو نتی آئی ہو گئے انہوں نے وہ پیسہ دینے سے ساب منا کر دیا تب تک جب تک یہ تمام ترشکے پوری نہیں ہوں گی جو مرکز کی طرف سے پہلے لگائی گئی ہے اور اب اس پورے معاملے پر تمام سٹیک ہولڈرز کے چاہ ساتھ ہو ٹریڈرز ہو چیمبر ہو کومرس ہو انڈسٹری سے لوگ ہو جنرل لوگ ہو ان کے ساتھ سلا مشوروں کا سلسلہ بھی جاری ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے اور ان کا فیڈ بیک بھی لینے کی کوشش کی جاری ہے جمہو میں بھی کشمیر میں کی ہے لیکن یاد رکھیے گا ٹریڈرز باڈی الیکٹر ٹریڈرز باڈی جو ہے وہ لگاتار اس پورے معاملے پر سرکار کے مخالفت میں نظر آ رہی ہے سابق بار اس سٹیشن جمہو اس کے مخالفت میں نظر آئی اور کشمیر سے بھی آوازیں اسی طریقے کی آئی کہ جمہو جو لگاتار ٹھیک بزنس کر رہا تھا جب وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ وہ دے سکے تو کشمیر والے کس طریقے سے جو لگاتار ایک ٹرمائل سے گزر رہے ہیں بہرحال بیچ اپنی جگہ لیکن کیا کچھ منظر صاحب کہہ چکے ہیں آج دن میں اس کے آئی سی سی میں جہاں پر ہزاروں کرو روپے کے پروجیکٹ کا افتتہ کیا گیا لیکن جب سوال پوچھا گیا ٹیکس کا تو کھل کر انہوں نے اس سوال کا جواب دیا اس پر گفتگو بھی کریں گے میرے ساتھ دو مہمان بھی جوائن کریں گے چالیس پرسط لوگوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے دو لاکھ تین ہزار چھے سو ایسے گھر ہیں جو پندرہ سو اسکوائر فوٹ کے نیچے ہیں اس کا مطلب کہ ادھیکتم ایک ہزار روپے ایک ورس میں ایک ہزار روپے ایک ورس میں مہنے ون تھاؤزن روپیز میکسیمم ان ون ہیئر اور اس میں بھی دو لاکھ تین ہزار چھے سو میں سے اسی پرسنٹ ایسے ہوں گے جنہیں چھے سو روپے ایسے بھی کم دینا ہے اور میں تنلا اگر سملہ سے کروں امبالہ سے کروں دہرہ دون سے کروں تو ون ٹین تھا سملہ امبالہ دہرہ دون تو اس لیے سامان ای آدمی کی ہینتہ ہم نے کی ہے اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کامن مین کو کوئی دکت ہے وہ جرور پرساسوں کو لکھے ہمارے پرمک سچی کو لکھے ہم سے کہے اس میں کوئی سامان ای آدمی کو دکت نہیں آنے چاہیے وہ ایسے ہی کامرسیل کہ اگر میں بات کروں تو ایک لاکھ دس ہزار دکانے ایک لاکھ ایک ہزار دکانے ہیں سری نگر جمہور باقی منصورتیز میں ملا کرنا ہے اس میں لگ بگ آدھی چیالیس پرسنٹ دکانے ایسی ہیں جو سو اسکوائر فوٹ کے نیچے کی اور ان پر جو ایک ورس میں خرچہ آنے والا ہے ساتھ سرو اور چیالیس ایزار میں سے مجھے لگتا اسی پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے جو پانسو ساہے پانسو کرنیوں تو پچاس روپیا مہینہ مالنا ہے اور تیس ہزار ایسی دکانے ہیں جو جن کو سال میں دو ہزار سے کم دینا یہ بھی تینوں ساروں سے ون ٹین تھے تو موٹے طور پر ایک لاکھ ایک ہزار میں سے بنے سیونٹی سکس پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کو بہت ہی نیونتم بھگتان کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر بیوستہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے اور بار بار ہم نے دوہر آیا ہے یہ جو دھن آئے گا وہ اسی کارپوریسن کے اسی منسپلٹی کے ایک آنٹ میں جمع کیا جائے گا ہمارے سہر گروتھ کے انجن بن سکنے اس کے لئے کام کیا جائے گا سامان آدمی کی ناغر ایک سوی دھاؤں میں بڑھت پری ہو اس کے لئے اسپیکٹ سے کاؤپیوک کیا جائے گا تانسو سالیڈیٹیڈ فنڈ آف ایفٹر گورنڈر منو سنہ ساو کا آپ سن رہے تھے جو ڈیٹیل میں بتا رہے تھے کہ جناب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کیسے چلے گا کس کو کتنا پیسہ دینا ہوگا اور ٹیکس کیلینڈیا اور ٹیکس کا جو کیلکیلیٹر ہے وہ کل بھی انہوں نے جاری کر دیا تھا میرے ساتھ دو مہمان ہیں ڈکٹر آر باکھ سنگھ صاحب پیپلز دیموکریٹک پارٹی کے ترجمان ہے اور الیکٹر ریپریزنٹیٹیو پہ میرے ساتھ جائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ ہے جو ساتھ جائن کرنے کے لیے افتار سنگھ صاحب بارتی اور جنتہ پارٹی کے لیڈر ہے اور یہ بھی الیکٹر ریپریزنٹیٹیو ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور ایک اور مہمان تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جائن کریں گے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ساتھ جائن کرنے کے لیے ڈاکٹر سب ذرا آپ سے پہلے شروعات کروں گا پچھلے دنوں جب یہ گفتگو چل رہی تھی کہ imposition of taxes ہوگی تو elected bodies کو یہ لگ رہا تھا کہ جناب ہمیں تو بائی پاس کیا گیا ہماری سے کہاں پر ہے نمبر ایک پھر دوسری ہوا یہ بنی کہ جناب اب تو مارے جائیں گے کیونکہ ہزاروں روپیہ جو ہے وہ دینا پڑے گا لیکن tax calendar یہ بتا رہا کہ جناب دینا پڑے گا بہت کم دینا ہوگا لیکن دینا پڑے گا اس میں کوئی دوسرا option نہیں ہے اب یہ بھی خبر ہے کہ جناب consultation کے دروازے کھول دیے گئے ہیں پروسس چل رہا ہے جی اور بھی کچھ ہوگا دیکھا جائے گا کس طریقے سے سرکار کی اس مشک کو آپ دیکھ رہے ہیں جو کی جا رہی ہے لیپٹین گورننر صاحب کی طرف سے گورنر بکسین صاحب کیا میری آواز آ رہی ہے جی جی جو بھی آج تک انیس دوزار انیس پانچ اگس کے بعد جتنے بھی فیصلی کیے گئے تو ان میں کیا تھا کہ فیصلہ پہلے کیا جاتا ہے پھر لوگوں سے consultation کی جاتی ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج یہ order نکال کے آپ کہتے ہیں جی ہم کامورس والوں سے چیمبرہ کامورس سے بات کریں گے آپ کو میں مثال دوں پنچائتوں کی ہماری پنچائتوں کے جو ٹاورو کے پیسے آ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے آ رہے ہیں آج تک وہ کسی کام کے لیے یوز نہیں کیے گئے نہ کہیں پہ پنچائت میں یا کسی بی ڈی سی یا کاؤنسل کی میٹنگ میں بتایا گیا کہ وہ پیسہ کہاں پہ یوز ہوا یا ان کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے کس کے لیے رکھا گیا ہے دوسری بات ہے کہ جو یہ باقی سٹیٹوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ان کی تلنا کشمیر سے کرتے ہیں تو کشمیر جیسی سٹیٹ کسی کو تیس سال کی ملٹنسی نہیں جینلی پڑی ہے نہ کہ جس طرح کے اور ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا کہ ایک سٹیٹ کو یوٹی میں چینج کیا گیا آپ اگر تغلقی بھروان نکال کے آپ اگر ڈکٹیٹرشپ کر کے ہر جگہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں اسمبلی میں بات ہوتی ہے وہاں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے بارے میں اور ایک نومکل ایک سٹیٹس کو دیکھ کے اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے اور یہ جو جن اداروں کو بیچنے کی بات کیا جا رہی ہے یورپین یونین تک بیچا گیا کہ یہ جی ڈی ڈی سی الیکشن ہوئے یہ بڈی سی الیکشن ہوئے یہ سرپنچوں کے الیکشن ہوئے ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا ہماری مرضی میں کیپیکس بجٹ جو ہے یہ ادار جی بھی بیٹے ہیں یہ بھی میمبر ہے وہاں کیپیکس بجٹ تک نہیں پوچھا جاتا میمبروں سے کہ کون ڈپارٹمنٹ کیا بنا رہا ہے یہ جو ٹیکس لگانے کا ہے یہ منسپلٹیوں کا کام ہے یہ جو ٹیکس لگانے کا تھا یہ ان کا پنچائٹوں کا کام تھا جب انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی آپ کنسلٹیشن اور یہ کہاں سے چالیس پرسنٹ کو دینا ہے جی ساٹھ پرسنٹ پہلے ہندو مسلمان کی لڑائی تھی پھر گجر اور پہڑی کی لڑائی تھی آپ جو ہے امیر اور گریب کی لڑائی ہے نہیں جی ہم نے امیر سے لینا ہے گریب کو نہیں لینا ہے لیکن آج تک یہ ڈپائیں نہیں کر پائے جب انکروچمنٹ کی بات آئی تب بھی یہی انہوں نے بولا خود ہی فیصلے کیے خود ہی اس پہ کنسلٹیشن نہیں جی آپ روک جانا ہے سو ان کو کنفیوجن ہے یہ ایک ڈکٹیٹر شپ ہے یہ چنی ہوئی جب تک چنی ہوئی گورنمنٹیں نہیں آتی ان کو پتا ہوتی ہے ہم لوگوں کے نمائنے ہمیں لوگوں کی بات کرنی ہے اور جو جس جن حالات میں آج یہ ہمارا میں نے آپ کو روکا نہیں بس میں اس میں اور چیز ایک اضافہ چاہوں گا بڑڈ آب میں اتار سنگھ صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں تھوڑی در پہلے میرے اسی شو میں بی جے پی سٹیٹ پریزیڈنٹ تھے کہہ رہے گی جس طریقے سے ہو اللہ ہے نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ عمر عبدال صاحب کی ٹینئر میں بھی اس ویل پر ڈسکیشنز ہوئے ہیں پھر مہمپا صاحب کی ٹینئر میں جب حکومت چل رہی تھی وہاں پر بھی ڈسکیشنز ہوئے ہیں اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے لیکن سرکار رہی نہیں آج ایل جی صاحب نے اس کو ایمپلیمنٹ کروایا ہے لیکن جو نیتی آئیو کے بائی لائنس اور گائیڈ لائنس اگر ہم اس کے حساب سے نہیں چلیں گے تو پیسہ ملے گا نہیں اور رفتار جو ترقی ہے وہ رک جائے گی وہ دیمی پڑے گی کس طریقے سے سرکار کے اسٹک کو دیکھیں اور اب ایک نئے نئی بہت اس میں چھڑ گئی ہے کہ پارٹیز آن اور آر آن بورڈ انہوں نے تو پہلے ہی کنزن دی تھی اسیمبلیز میں جوہر صاحب دوہزار ستارہ میں اسیمبلی میں یہ چیز لائی گئی یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ لائی گیا کہ ٹیکس کے بارے میں بات کی گئی اس پہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی کیونکہ وطب ایک لوگوں کے ساتھ بات ہوئی اسیمبلی میں بات ہوئی میمبرز کے بات ہوئی اور اس کے بعد اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا وہی تو میرا کہنا ہے کہ جو بھی لوگوں کے لئے کوئی قانون لائے جاتا ہے اس میں لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے لوگوں کے نمائنوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اب اگر ایک سنگل لائن ایڈویسٹریشن جو کی الگ ایڈویسٹریشن ہے وہ کوئی بھی فیصلہ بینا سوچے سمجھے کر کے پھر پبلک ڈومین پہ آ جاتے ہیں آپ انکروچمنٹ اس کی بات دیکھ لیجئے آج آپ ٹیکس کی بات لیجئے پھر یہ خود ہی بیک پھوٹ پہ آ جاتے ہیں اب ہم لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے دیکھو یہ چیزیں نہیں چلیں گی جس جگہ ہم رہ رہے ہیں اور جن انسٹیوشن کو آپ نے بنایا ہے آپ ان کو ختم آپ مجھے ایک بات بتائیے یہی جو آپ آج تو اسمبلی نہیں ہے لیکن انسٹیوشن ہے ان انسٹیوشن کے پاور کہا گئے ان کے ساتھ ہوئی جو ملسپلٹیز ہیں شریعت جمہو جمہو کی ملسپلٹی کا مجھے یاد ہے یا کشمیر کی انہوں نے ریزلوشن پاس کیا کہ ہم کوئی پراپرٹی ٹیکس نہیں لگائیں گے پھر باوجود ان کی ریزلوشن کے یہاں پہ گورنمنٹ نے آرڈر نکال دیا سو دو چیزیں یہ کلیر کریں ہم جی ڈکٹیٹر ہیں ہم نے تغلقی فرمان کر رہا ہے میں آؤں گا بس آپ کے پاس افتار سنت آپ کے پاس چلتے ہیں افتار صاحب آپ بھی الیکٹری ریپریزنٹیو ہے حساس علاقے کو آپ بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ایک بڑی پارٹی کے ریپریزنٹیو کے طور پر میرے شو میں اس وقت ہے یہ جو لگاتار کہا جا رہا ہے کہ جناب تغلقی فرمان آ رہے ہیں کنسلٹیشن نہیں ہے اور یہ جو گراس روٹ انسٹوشنز ہیں ان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے جی ہے پہلا موقع نہیں ہے بلکہ بار بار بائی پاس کیا جا رہا ہے جیسے ڈاکس صاحب بتا رہے تھے کہ جناب اس سے پہلے بھی تو پیمنٹ آئی ہے اس کا حساب بتائیں پھر کہ پیکس برجٹ میں ہمیں پوچھتے بلکل بھی کنسلٹیشن نہیں ہے ادھر ایشیوز میں بھی یہی حال ہے تو کیا واقعہ تن لیٹن گورننر صاحب ایڈمیسٹیشن جو چل رہی ہے جو لگاتا رہی ہے دعوے پیش کر رہی ہے کہ ہمارے جو الیکٹر ریپریزنٹیوز وہ بہر اختیار ہے اور ہم نے ایمینڈمنٹس کو انکورپریٹ کیا ہے جس سے الیکٹر ریپریزنٹیوز اور زیادہ مضبوط ہو کر کام کرے کیا آج کے دن میں آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہاں مضبوط ہے سے ہے مانا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے دیکھئے گورن صاحب سب سے پہلے میں آپ کے مادہم سے اپنے تمام جنتہ اور اپنے بیبرز کو دعا جوڑ کے عداب عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں تک پراپرٹی ٹیس کا ہی اگر آپ آپ چلا رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں بتایا گیا کہ ہماری جو الیکٹیٹ بوڈیز ہیں یا جو پنچائتی رائز یا لوکل بوڈیز کے جو الیکٹیٹ ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ ایم پاور نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے آج ہر ایک الیکٹیٹ ریپریزنٹیٹیو کے پاس اپنا ایک کانسولیڈیٹیٹ کیپیکس بجٹ آیا ہوا ہے اور اس کی پلاننگ ممبر ہے ڈیڈیڈیزی چیئرمین ہے اس کا وہ خود کرتے ہیں بات اگر پروپرٹی ٹیکس کی ابھی کرتے ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا اپنے ڈاکٹر ہر بکھر سنگھ جی کو میرے کلیگ بھی ہے ہماری ہماری اس میں کوئی پلٹیکل بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن اگر یہ اپنے پنچائتی راج کے ایکٹ کو اگر پڑے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لوکل ریونیو جنریشن کے لیے ہمارے اس میں کلاز ہے چاہے پنچائت ہے چاہے لوکل باڈیز ہے سر لوکل باڈیز کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے دیپارٹمنٹ نے تمام یہاں کے پانچ سرپنچ بیڈی سی اور ڈیڈی سی میمبرز کو باہر کی سٹیٹس کا دورہ کروایا وہاں آپ دیکھئے جو یہ ہماری لوکل باڈیز ہیں سر ساری سٹیٹ کا بجٹ ان لوگل باڈیز کی ارننگ سے اور ریونیو سے وہاں چلتا ہے ان کے آپسز دیکھئے اربو روپے کا وہاں نیٹورک ہے اور سائیڈ بائی سائیڈ جہاں الیکٹیڈ سرکار ہے وہاں لوکل باڈیز کا وہاں ہے دیکھئے انکم جنریشن کیلئے اور سالکر لائن کسی بھی سٹیٹ کو یا کسی بھی سٹیٹ کو میں ڈاکٹر ہرکو کے ساتھ بولوں گا میں خاموشی جہوں کی بات سنتا ہے آپ کو باڈیز کو سننے کی شمکہ نہیں چاہیے آپ نے اپنے ایری میں میکنödی ہیں examineوں کی شخصہت کھر بόσ لئے کچکے آپ Supreme quien کا اطلاق ہے آپ اس کو آپ کرے کرے کررکی چیسے میکنون ہے آپ اس کو آپوں اپنے آپ میکنوں سے آپ دوسیٰ کچکے آپ کچکے آپ اپنے کے ایری想 Don принد ہے کچکساuir A infused بات سننے کی surgی 01 اغلق سبھ بیا tochی خیالی آپ کے کانچЗیحٹ آپ اس ملک میں ب Edgar سبھ پہلے آپ نے یہاں ڈپیکٹ کرنے میں آپ کو پورا اور مسئلی کیRhijk رکھیں بیا Austria Nous ت夕 چلikte اور پڑھے آپ کے کانچ wording میں اس میں کانچ Medical پورا معاقہ دوں میں آپ کو پوراň کرنے کے کانچ کانچ اللہ میں اسا پڑھے آپ کو اسے ایسے ڈی بیٹ میں نہیں آتا اگر وہ آپ نے پہلے پولا میں انڈی بیٹوں کیلئے نہیں چاہا ہوں پہلے میں تمہیں ڈی بیٹوں کے شرم کی بات ہے اگر میری بات سنیں ان کو سننے کی شمطہ ہی نہیں ہے اپوزیشن کو اچھی بات سننے کی شمطہ ہی نہیں ہے سنوی ایک جاتی ہے ایک میں دیکھنے کہ میں وہاں پوچھوں گا. آپ نے ایک بڑا پٹارہ کھولا کہا کہ یہ بھی فیل ہے یہ بھی فیل ہے یہ بھی فیل ہے آپ کی نظر میں آپ نے لوجک دیا اس لاجکہ جواب تو سنیں نا دوسری سائیڈ سے آپ بنا سنیں دوبارہ سوال پوچھیں گے ایسا نہیں چلے گا آپ کو سننا پڑے گا پھر آپ اپنے سوال بتا دیجے پھر آپ کانٹر کیجئے دوبارہ اس کو ایسا نہیں نا ہوں گا کیا بانوے ٹرافک سلانا چاہیں گے ایسا نہیں چلے گا آپ کو سننا بھی پڑے گا آپ کو جہاں جہاں پر اعتراض ہو آپ بتا دے کہ یہاں یہاں مجھے اعتراض ہے آپ گلت بتا رہے ہیں آپ نے آئین پڑا نہیں ہے تو تھوڑا سا سبر کریں تھوڑا سا سبر کریں افتار صاحب کنکلوٹ کریں جی اپنے ریمارکس میں یہی کہنا چاہتا ہوں سر میں کسی کے ساتھ جگڑا کرنے نہیں میں اس ڈیویٹ میں کچھ اپنے تتھی رکھنا چاہتا ہوں آپ کو پراپٹی ٹیکس ہو یا پنچائد میں پنچائد کا ہی پڑے جی پڑے جی ہلو افتار جی کیا رہیان کریں آپ کی آواز آ رہی ہے جی 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 تک میں ان کو بار بار وہی بتا رہا ہوں ایکٹ میں لگنا چاہیے تھا وہ ایک ڈیویٹ ہو سکتی ہے نہیں نہیں اب سوال ایک بڑا ایمپورٹن ہے افتار جی وہ یہی ہے یہ ڈاک شاپ کا نہیں ہے میں نے کٹنگ اکراؤس پارٹی لائنج بہت سارے آپ کے بی جے پی کے لیڈر سے بھی بات کی وہ بھی کہیں نہیں کہیں تبعہ الفاظ میں اس بات کو مان رہے ہیں کہ جناب ایکٹ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اور گرانڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو کامل الیکٹڈ لوگ ہے پانچ سر پانچ پھر اس سے آگے بی ڈی سی ڈی ڈی سی پھر کاؤنسل کے جو ہیٹس ہیں ان کو توٹلی بائی پاس کیا جا رہا ہے یہی تو ڈاک شاپ کا بھی گلہ ہے کہ جناب ہماری سے کہاں پر ہے اور جو ہمیں بیچا گیا یورپین یونین میں یہ کہہ کر کہ سب سے زیادہ الیکٹڈ اور سب سے زیادہ پاورفل یہ ہے آج تو اس پاور کا اندازہ ہی ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے ہمیں تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں اور ریموٹ ہے جوال صاحب آپ دیکھئے نا کتنے الیکٹری پیلیٹیو اگر ان کے پاس پاورز نہیں ہیں تو یہ ریزائن کیوں نہیں کرتے جوال صاحب اگر ان کے پاس پاورز نہیں ہیں تو یہ ریزائن کیوں نہیں کرتے جی ان کو ریزائن کرتے ہیں نا کہیں اگر ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے ادھارتی دی ہے سرکار نے پروپٹی ٹیٹس پہ اتنا بڑا فیصلہ وہ الگٹر رپریزنٹیٹیوں کے دونے میں نہیں ہے ہم کاؤسا میں اسام لیتے ہیں اور جھنک نہیں بولتے ہیں ہم ٹی وی پہ بھی وہی بات بولتے ہیں ہم کسی کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے چاپلوسیا نہیں کرنی ہے دوک شاب کہہ رہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسٹیپ آگے ہیں دوک شاب آپ اب ذرا کنٹیلی کریں یہ ہاتھ ساتھی لوگ جو ہے یہ ہاتھ ساتھی ہے ہم پلٹیکل لیڈر ہے ہم گراؤنڈ لیول سے آئے ہیں ہم نے بیس بیس سال پولٹکس میں دیئے ہیں ریزائن کس سے لینا ہے اور کب لینا ہے وہ ہم جانتے ہیں میں نے مجھے لوگوں نے چلایا ہے سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ووٹو اور سب سے زیادہ مینڈیٹ سے جیتا ہوں مجھے نائی پرسن یہ بہت کنے والی بات نہیں ہے میرا مینڈیٹ مجھے بولے گا مجھے کیا کر رہا ہے میرے اٹھال کے لوگ مجھے بولے گے اور لوکل بارڈیز کو کسی ایجنسی کے دھونے کی بات ہو رہی ہے گوھر صاحب گوھر صاحب آپ کو انہوں نے آپ کو نہیں کہا انہوں نے آپ کو دھونے کی کوشش مت کیجئے میں اور میری بات سنیے مجھے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش مت کیجئے میں ایک پارٹی کا فوکس پرسن ہوں اور اس پارٹی کا جہاں ایک شیر نہیں بیٹھی ہے جس کو آپ کے ہومنیسٹر صاحب بھی جواب نہیں سکتے اس کے جوابوں کا تو آپ کی تو بات ہی نہیں ہے آپ مجھے جواب دیں گے میں اس پارٹی کا سپائی ہوں جو آج للکار دیکھے آتے ہیں ہمیں آپ کی سجیشن کی ضرورت نہیں ہے جو ریالٹی ہے یہ سوال جو آپ نے آج بولا امپاوریمنٹ کا یہ کاؤنسل کے پلور پر پوچھوں گا آپ سے اور وہی ملیٹر صاحب کو بیجوں گا کہ ہم کتنے امپاور ہیں اور ہم لوگوں کو کتنا جھوڑ بولتے ہیں آپ ریالٹی فلور آبدا ہاؤس میں ہماری کاؤنسل میں آئے گی کہ ہم کتنے امپاور ہیں اس لیے ایک چیز بڑا امپاورٹن ہے ڈاکٹر سنگھ صاحب ڈاکٹر سنگھ صاحب بڑا امپاورٹن ایک ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بیکٹو ویلیج پر بھی سرکار نے سب کمیٹیاں جو بنائی تھی ان کو کہا گیا ہے جنب جلدی جلدی سے اپنا کام سمیٹ لیں اور آن لائن کر لیں کتنا کام ہوا ہے کتنا نہیں ہوا ہے کیا اس والے پروجیکٹ میں بھی الیکٹری ریپریزنٹیرز کا کوئی رول نہیں ہے کیا وہاں پر آپ کو کچھ دیکھ رہا کہ کچھ پوزیٹیو ہے اگر میں اس والے ایک انسلٹ کو مائنس کر دوں işباق صاحب بیکٹو بلیج جو ہے اس کی آپ نے بات کی بیکٹو بلیج میں ڈی 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 سی ممبر کو کپی نہیں دھی جاتی بیکٹو بلیج میں ڈی 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 ممبر کو بلائیا نہیں چاہتا آپ ایک سرکولر بتائیں جس میں بیکٹو بلیج میں ڈی 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 ممبر کو بلائیا گیا اور لوگوں کے جو 1, 2 اور 3 میں ہوا ہے وہ یا پیارہ ایک کا کام ہے یا کیپیکس کا کام ہے ایکسٹرا کوئی نہیں آیا جو پرباری بنے ہیں ان کے رہنے کی گنجائشتی گاؤں میں ہوتی کبھی سربائٹ کبھی جے ہی اور کبھی تھے گے دار ان کے رہنے کا انتظام کرتا ہے جو آج کل گرام پنچائٹیں لگتی ہیں گرام سبائے بڑی بڑی لگتی ہیں تھے گے داروں کو یوز کیا جاتا ہے وہاں وہ چائے کا اور ٹینڈ کا انتظام کرتے ہیں آپ گورنمنٹ کے سیکٹر میں بتائیے جو پرباریز اپوائنٹ کیا ہے ان کے رات کے رہنے کا گاؤں میں انتظام ہے اس کے پیسے کون دے گا کروپشن کو پریموٹ کیا جا رہا ہے آپ پرباریز سے پوچھئے جیسے پرباری ہے اس سوال کے لینا جواب چونکہ یہ بھی تو الیکٹر ہیں یہ تو جواب دیں گے نا اس کے یہ جو بڑا ایمپورٹڈ ایشو ہے اوطار صاحب اگر میں آپ ایک والے ایشو کو مائنس کروں دوسرے والے ایشو میں بھی تو یہی بات ہے کہ جناب جو الیکٹری ریپریزنٹیٹیوز ہے بیکٹو ویلیج میں تو ان کی کہیں سے ہی نہیں دیکھی اور اس کے بعد جب ایمپلیمنٹیشن پارٹ آیا کنسلٹیشن پارٹ آیا وہاں پر بھی آپ کو کہاں پر پوچھا گیا آپ کی اپنی پارٹی بھی تو اس سے ناراض ہے کس طریقے سے آپ ڈیفرنٹ کر پائیں گے آج اس گامنٹ کو ہلو جی 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 اس میں آڈیو ذرا رک گیا تھا جی جی افتار صاحب یہ جو آج افتار سنگھ لائن پہ ہوں جی جی یہ جو اپنا بیکٹو ویلیج پروگرام والا محملہ ہے کیا آپ مطمئن ہیں جس طریقے سے اس کو چلایا گیا جس طریقے سے چلایا جا رہا اور آپ آن لائن سارا نظام ہو رہا ہے کیا آپ کی کنسلٹیشن اور آپ مطمئن ہیں ایسے ریپریزنٹیو کے لیویں ایسایٹ کیا آپ بیجے پی کو ایلونگ کرتے ہیں یا ڈاکسا پی ڈی پی کو بلونگ کرتے ہیں ایسے پولیٹیکل ریپریزنٹیو کے بتائیے الیکٹری ریپریزنٹیو کے بتائیے کیا آپ دل پر آپ رکھے مان رہے ہیں کہ سسٹم اس آل رائٹ آپ کو کوڈینٹ کیا جا رہا ہے لگتا ہے وہاں رابطہ کٹ گیا جی دوبارہ ذرا دے دیں یہ بڑا ایمپورٹن یشو ہے لیکن جب تک میرا یہ رابطہ بند پاتا میں واپس چلوں گا ڈاکٹر ارباکسنٹ صاحب آپ کے پاس آوں گا اور آل اب سچویشن کو ہم کیسے ایسے کرے پولیٹیکلی جو فورسز ہیں اس وقت الیکٹیڈ فورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری کہیں سے نہیں ہے کوئی ہماری سن نہیں رہا ہے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آل از ویل اور سب کچھ کنسلٹیشن سے چل رہا ہے یہ مس کمیونکیشن ہے یہ سمجھنے کی اور کچھ بھی ضرورت ہے اشباب صاحب بڑی بدقسمتی ہے جو کتنی اور کرنی میں فرق ہے جو پنچائتی راج ایکٹ ہے اگر ہم اس کو پڑے وہ اتنا اچھا ایکٹ ہے کہ ہم بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں پنچائتی راج ایکٹ میں کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم ہے ایک ایڈمیسٹریٹیو جو یا تو ہم ایروگنس کہیں گے یا دو چیزیں ہیں یا تو ابھی ایڈمیسٹریشن کو اور بیروکریسی کو پنچائتی راج ایکٹ سمجھنے ہی آ رہے ہیں یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ اوپر سے ان کو کوئی پوچھتے والا نہیں ہے یہ کوئی پولٹیکل آئیڈالجی is different ہوتی ہیں لیکن جب ہم پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہونے کے باوجود ایلیکٹی ریپریزنٹیٹیو ہوں اور ہم سے جو ہمارے جو پنچائتی راج ایکٹ نے ہمارا ایک جب اب پچھلی بار گورنر صاحب آئے تھے پولواما میں تو انہوں نے ایک سوال پوچھا اور چیپ سیکٹری صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ آپ بتائیے جتنا بھی کیپ ایکس بجٹ ہے یہ آپ کی کنسلٹیشن کے بغیر آتا ہے کہ نہیں تو وہاں پہ بہت سارا اس پہ بحث ہوا کیونکہ جو کیپ ایکس بجٹ ہے انہوں نے تیز دپارٹمنٹ ہمارے جو پی آر ایکٹ کے اندر آتے ہیں انہوں نے جب بھی کوئی بھی کہیں پہ کوئی پروپوزل بنانا ہے بجٹ بنانا ہے کہیں کسی گاؤں سے پروپوزل آتا ہے تو ان کو کنسلٹیشن لینی ہوتی ہے کانسل کی جن کو پی آر آئیز کو اور خاص کا ڈی ڈی سیز کو کانپیڈنس میں لینا ہوتا ہے اور اگر ہماری جو کنسٹینسی ہے پٹیکولر کنسٹینسی ہے اس کے لیٹلی جتنے بھی انہتیس ڈپارٹمنٹوں کے کام ہیں لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے جس دن ہم نے بجٹ پاس کرنا ہے یا تو ہمیں پھول آئے ہمارے ایک اتر لاکھ ہیں جی آپ کے اس کا آپ بجٹ دے دیجئے وہ ہم نے پلان دے دیجئے ایک اتر لاکھ کا گھر بیٹھ کے کہیں گئے کہیں نہیں گئے دے دیجئے لیکن جو ہمارا کیپ ایکس بجٹ ہے جو کیپ ایکس بجٹ ہے آپ سنیے کیپ ایکس بجٹ میں مجھے سمجھا گیا کیا کسکم نکیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی میں اتر صاحب آپ کے پاس مجھے لاس کمنٹ دیجئے یہ مس کمنکیشن ہے یا آپ کی مجبوری ہے کیونکہ بی جے پی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اس لیے تھوڑا بوت آپ نے ایسا گواد صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ایک منٹ لے کے سننا پڑے گا اور درگ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ دی رج رکھیں اور میری بات کو سنیں جی جی اکتر لاکھ کا بجٹ آپ کو اپنی کنشنسی میں دیا گیا ہوا ہے ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسمبلی الیکشن کا جو ایک الیکٹڈ امیلے کا بجٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی کو دے دیں اس کے ساتھ اٹھانے کے لیے کال الیکٹڈ اسمبلی بنتی ہے اس کو امیلے کو کیا دیں گے وہ کیا دیں گے چوڑیاں دیں گے یا ان کے پاس کانٹے اٹھانے کے لیے دیں گے اکتر لاکھ روپے کا باقی سرکاروں نے اور اس میں یہی ہے کہ ہم نے اپنی الیکٹڈ جو کنشنسی ہماری ہے اس میں ریونیو جنریشن کا پراؤدان ہے وہ آپ لیوی کر کے باسدے کی فیز لے کے پراپرٹی کا ٹیکس لے کے یہ جا کے پھر یہ الیکٹڈ جو یہ انسٹیوشنز ہیں یہ تب سٹرانگ ہوں گی یہ ہم ہمیشہ کبھی ہمیشہ ریسیویں گنڈ پر کیسے رہیں گے ہم ہم کو کبھی گیونگ اینڈ پر بھی دینا چاہیے اگر ہم سے کروڑ پر کی بنایئے سر کروڑ پر کی سمجھے گا مجھے کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں نظام سے جس نظام سے کام چل رہا ہے الیکٹر ریپریزنٹیٹیوز کا کیا آپ سیٹسفائی ہیں یہ سیٹسفائیڈ ہیں اس میں ابھی دیکھئے جی ابھی یہاں چالیس چالیس سال ہو گئے الیکٹر ریپریزنٹیٹیوز کو ہمارے ابھی دو we are just up budding upcoming institutions ہمارے جتنے ہماری decency اتنا اختیار ہمارے پاس ہے کوئی arrogant جا کے بنے کوئی بولے کہ ہم بادشاہ بن گئے ہیں اپنی کنیشونسی کے ایسا کچھ نہیں ہے ایک limit کے اندر کام کرنا ہوگا اپنے بجٹ کے اندر کام کرنا ہوگا ایتھار تی کتنی ہے وہ آپ کے اوپر نیرور کرتا ہے آپ کو باقی department کے officer کیسا مانتے ہیں اور کیسا جانتے ہیں اچھا یہ کے